ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پہلی آواز جو اس کے کان میں جائے وہ آزان ہونی چاہیے لیکن آج کل تو بچہ پیدائش کے ایک سے دو گھنٹے تک والدین کے پاس آتا ہے ڈاکٹر چک کر چکا ہوتا ہے اور ایسے میں آزان میں دیر ہو جاتی ہے کیا کر سکتے ہیں ایسے میں یہ آپ نے بنیاد جو اس بات پر رکھی ہے نا سارے مسئلے کی کہ پہلی آواز اس کے کان میں آزان کی جانی چاہیے تو پہلی آواز تو وہ خود اپنی سن لیتا ہے روتا ہے نا اسے زندگی کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پیچھے ایک اور گہری وجہ بتائی اور آپ نے فرمایا جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کی پسلیوں میں اپنا انگوٹھا چب ہوتا ہے اور اس درد کی وجہ سے وہ رو پڑتا ہے طبی وجہ بھی ہے ڈاکٹرز جانتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ حقیقی وجہ ہے وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو وہ اپنی آواز سنتا ہے اور آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ بچے کو پہلی آواز جو اس کے کان میں چاہے آزانوں نے چاہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے ساری آوازیں سنے گا اسے نہلانا دھلانا بہت سی آوازیں سنے گا پھر اس کے بعد اس کی کان میں آزان دے دی جائے تو جو بنیاد آپ نے رکھی ہے نا مسئلے کی وہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے نومولود کے بال سات دن سے پہلے پہلے صاف کروانا ضروری ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ساتویں دن البتہ مستحب ہے ساتویں دن کی بجائے کوئی آدمی پہلے ہی دن بچے کے سر کے بال مروا دے تو بھی کوئی عرض نہیں ہے ساتویں دن چونکہ مختلف عامال کرنے ہوتے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں تو اس لیے ساتویں دن کو کہا جاتا ہے کہ اس دن بچے کے بال اتروائے جائیں یہ ایک کام کیا جائے ان بالوں کے برابر اتنی چاندی بچے کی طرف سے صدقہ کر دی جائے یا چاندی کی جتنی بھی رقم بنتی اتنے روپے صدقہ کر دی جائیں تاکہ بچہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور صدقے کی وجہ سے کوئی بلہ آنی بھی ہے تو ٹل جائے اس کے سر پہ زافران لگانا یعنی کوئی بھی خوشبودار چیز لگانا اس کا عقیقہ کرنا اس کا نام رکھنا یہ پانچ سات عامال تو ہیں ہی ہیں جو ساتویں دن ہونے چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی اس سے پہلے کر لے یا اس کے بعد کر لے تو بھی شریعت نے اجازت دی ہے منع نہیں فرمائے موسیقی